تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے اللہ وہ چیز بس انہی کو دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے پتہ ہے وہ کیا چیز ہے دوسروں کی تکلیف کا احساس دعا کی توفیق دعاوں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر یہ بہت خاص چیزیں ہیں اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو اور اللہ کے پسندیدہ ہو کیونکہ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا تو یقین رکھو اس پر کیونکہ وہ بھی جلد مل جائے گا جو تم روز رو رو کر مانگتے ہو اور آزمائشیں جو ہوتی ہیں یہ بہت سے نکاب الٹ دیتی ہیں کہیں پارسائی کا کہیں صبر کا کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا یہی طریقہ ہے بس تم اپنے رب کے القادر ہونے پر یقین رکھنا ایسا یقین جو آگ کو سلامتی والا بنا دے ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں جینے کی وجہ بن جائے آزمائش کی آخری حد تک توقل اور یقین اور صبر کے ساتھ چلتے رہنا اسی سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا تمہیں سنبھال لے گا جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو تھنڈا کر دیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کونے میں بھی پالا کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت حاجرہ کو سہرا میں بھی زمزم دیا کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا کیوں حضرت ذکریہ کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا ان سب میں ایک چیز اہم تھی ان میں سے کسی نے بھی حمت نہیں ہاری انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا اور توقل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے اور جب تم اس کا اونچا غمان رکھو گے تو یقین سب اچھا ہی پاؤ گے اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گے جہاں سے تمہارا وہم و غمان بھی نہیں ہوگا